اسلام علیکم میرا نام رازی علیہ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں امانت.com کے پلیٹ فارم سے آج کی ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ انتہائی زبردست پروجیکٹ کو میٹو سٹی گجر خان کے بعد نیو میٹو سٹی منڈی بھاؤدین لانچ کر دیا گیا ہے بی ایس ایم ڈیویلپرز کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے سرپرستے آلہ بحریہ ٹاؤن ہیں اور ملک ریاض صاحب کسی تعریف کے معتاج نہیں ہے راول پنڈی اسلام آباد کراچی لاہور فیصلہ آباد ان بڑے شہروں کے اندر تو ریال سٹیٹ کے پروجیکٹس اس لئے کچھ پانچ دس سالوں کے اندر بہت زیادہ لانچ ہوئے اور ڈیلیور بھی ہوئے لیکن ضرورت اس فکت اس چیز کی تھی کہ ہم لوگ اپنے چھوٹے شہروں اور چھوٹے ڈسٹرکس کی طرف توجہ دیتا ہے کہ وہاں پر جو لائف سٹائل ہے ہم لوگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ منڈی بھاؤدین کی بات کریں تو ایک بڑی امیزنگ لوکیشن میں واقعہ ہے جہیلم اور چناب کے درمیان میں یہ ہمارا ڈسٹرک ہے اس ڈسٹرک کے اگر آپ چھوٹے اور بڑے دیہاتوں کی بات میرے تو 233 چھوٹے اور بڑے یہاں پر گاؤں اور دیہات قسمے واقعہ ہیں اور ایک بہت بڑا پوٹینچل اس حوالے سے بھی اس ایریا کو حاصل ہے کہ یہاں کی ایک بہت بڑی عبادی بہت بڑی تعداد جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ملک میں ایک بہت ہینڈسوم اماؤنٹ جو ہے ریمنیو کی وہ جنوریٹ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس زلہ کے اندر جو مورڈن لیونگ سٹائل ہے اس کا فگان تھا اور اس کے علاوہ جو آپ کے آلڈی جہاں پر روڈ نیٹرکس اور جو آپ کا جو ہاں پر انفرسٹرکچر ہے وہ اتنا مورڈن نہیں ہے تو ہمیشہ سے میں یہ سوچتا تھا کہ ہمیں سینڈرل پنجاب اور اپنے بیکپرڈ جو علاقے ہیں تھوڑے سے جو اتنی زیادہ مورڈن نہیں ہیں وہاں پر اپنے ریل اسٹیٹ پروجیکس کو لانچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہے تو تقریباً دھائی لاکھ کے قریب عبادی صرف منڈی وہود دین سیٹی کے اندر ہے اگر آپ اس کے سراؤنگلز کو بھی کلکولیٹ کر لیں تو یہ تقریباً سات سے آٹھ ٹھاک کی عبادی کا ایریا بنتا ہے اور اس میں بہت بڑا پوٹینشل اس حوالے سے ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر ہیں اگر مثال کے طور پر نائنٹین ایٹیز اور نائنٹیز کے درمیان جو لوگ پاکستان سے باہر روزگار کے تلاش میں گئے تھے اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس منڈی بہت دین کے اندر ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو کریٹ کیا گیا بی ایسی ڈیویلیپر کی طرف سے پیمنٹ پلان کی طرف میں اگر آؤں تو یہاں پر ریزیرنشل پورٹس کے اوپر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ریزیرنشل پورٹس میں 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال جو سچینڈر سائزز ہیں انشاءاللہ اس کی سیلنگ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور اس کے علاوہ کمرشل پورٹس کے اوپر آئے ہیں تو اس کی بھی لانچنگ انشاءاللہ ہم لوگ سون کرنے والے ہیں زیادہ ڈیٹیلز میں میں اس پر کسی نہیں جا سکتا بکاوز ابھی اس کی بہتی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکروز کمری کی طرف سے نہیں ہوئی ایک ریل سٹیٹ کے اندر گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹرینڈ سیٹر بنے گا اس سے پہلے نیو میٹرو سیٹی گزر خان گزر خان بھی راول پنڈی کی ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے اور اس کے اندر بھی پوٹینچل اس حوالے سے موجود تھا کہ یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد ریل سٹیٹ پاکستانیس کی ملک سے باہر رہتی ہے تو منڈی بہت دین کے اندر جو یہ پوجیکٹ لانچ کیا گیا ہے بہرگیہ ٹاؤن کو سیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ اب اپنے بڑے شہروں سے ریل سٹیٹ کو موف کریں تو ورڈز اوبر سمال ویلیجز اور جو ہمارے چھوٹے ٹاؤن قسمی اور چھوٹے شہر ہیں منڈی بہت دین کا انتخاب جو ہے وہ ایک بڑا زبردست انتخاب ہے جی اور انشاءاللہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ منڈی بہت دین کا یہ جو پوجیکٹ ہے انشاءاللہ یہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا اور اس کے اپری سیشنز آئیں گی میں سمجھتا ہوں کہ منڈی بہت دین اس کے سراؤنگلز کے لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست انجسمنٹ آپرچونٹی ہے اگر آپ اپنی اچھی لیونگ کو بیک شور کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیوچر کے اندر ایک بہترین سی لوکیشن کے اوپر آپ کا گھر ہو تو this is the right time to buy آپ ہم سے اس حوالے سے مزید بات کر سکتے ہیں نیچے دیا گیا نمبر پہ آپ مجھ سے ڈائریکٹلی کانٹیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ منڈی بہت دین اور میٹو سیٹی کے ادھر پرولکس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے رہیں گے وقتین پر وقتین ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اس حوالے سے اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا مزید بات کرنے کے لیے آپ مجھے اس نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیکیو سو مچ